جس آسمان سے نیچے آیا جس آسمان سے میں گزرا نیچے نہیں جس آسمان سے میں گزرا وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ قبل حجامہ یا رسول اللہ حجامہ کروائیے حجامہ کروائیے ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ حجامہ کیا ہوتا ہے کپنگ جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے گندہ خون میرے نبی کیا کرتے تھے ایسے کپ ہوتے تھے وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو کیوں لگاتے تھے پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال اوپر آتی تھی پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے آج بلیڈ ہے کٹ لگا کر ہلکے ہلکے پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے تو اس سے جتنا گندہ زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے پھر اس کو پھینک دی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حجامہ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا ڈھونڈو تلاش کرو اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوڑ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر لیا حجامہ غزہ سماسے پکوڑے نہ کھاؤ دہیں بھلے نہ کھاؤ اور یہ ڈرنک نہ پیو اور یہ روز بھروز نہ کھاؤ غزہ سادہ رکھو حجامہ کرواؤ تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دیکھ تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دیکھ میرے نبی کا طرز تعام طرز خراب طرز علاج آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائی یہاں یہاں راستے میں اے یہاں یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے کپنگ وہ خون نکالتے ہیں سارا باڈی کا خون گندہ باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے بغیر دواؤں کے اللہ شفایی آپ کا دیتا ہے غزہ صادق ہو رات کو جلدی سوو صبح جلدی اٹھو میں بوری دنیا ابھی افریقہ کے آٹھ ملک پسماندہ پانچ بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں یہاں رات نو بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی دن کام کے لیے بنایا اتنی نہوست ہے کہ بارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے گیارہ بجے تک بازار نہیں کھلتے میرے نکل